بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بات کریں تو پچھلے دنوں اور موجودہ سیاسی صورتحال میں خاص طور پر خارجہ پولیسی کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ بڑی اہم ہے اپنی جگہ پر کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ پہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور آگے ہوں گے ان پہ بھی وقتن وقتن میں اپنے پروگرام میں بات کروں گا اور پچھلے دنوں جو امریکہ میں یونائٹی نیشن میں اور خاص طور پر جو ہے جو ہے تمام ان لوگوں سے جن سے میری ملاقات ہوئی ان پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے ایشیوز اور خاص طور پر اور سیز پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا سوچتے ہیں برحق اس سے کہ وہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں مگر وہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں یہ گل نہیں ان کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ دکھ اور تکلیف اور احساس ہے اس پہ بھی بات کریں گے مگر آج اگر بات کریں تو بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے اور بجلی کا بم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کے وقت حکومت کی طرف سے یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف جو عوامی حکومت اور عام لوگوں کی حکومت ہے ان کی طرف سے گرائے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں بجلی مہنگی ہوگی گیس مہنگی ہوگی اور اب یہ پیسے عام لوگوں سے وصول کیے جائیں گے اس سے ہٹ کے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور وزیراعظم جناب عمران خان کی جلسہ گاہ میں جو سپیچ تھی وہ ایک ناتجربے گار ایک شخص کی سپیچ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ کھڑے ہو کہ کنٹینر پر جب بات کرتے ہیں اور ہی محسوس ہوتا تھا اور سمجھتے تھے کہ شاید واقعی کوئی ایسا نیا پاکستان بنے گا جس کا خواب خان صاحب نے کوئی بیس کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کو دکھایا اور وہ خواب اب ادھورہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستانیوں کا کہ کیا پاکستان یہ وہ ہے جس کے لیے خان صاحب نے بات کی تھی اس کے ساتھ اگر بات کریں تو شابہ شریف صاحب کی جسمانی ریمانٹ میں مزید توصیح دی گئی اور جو ہے یہ بھی طے ہے کہ آج پنجاب اسمبلی جو بڑی اہم اسمبلی ہے اس کی جو ہے آج بجیٹ پیش کی گئی جس میں جو ہے آج نول لیگ کے راکین نے جو ہے بڑا جو ہے دو اندھار جو ہے وہاں پر جو ہے اعتجاج بھی کیا اور حمزہ شہباز شریف اور پنجاب حکومت کا الزام یہ بھی ہے کہ جناب حمزہ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ہی کہنے پر یہ کافی صورتحال جو نظر آئی آج پورا دن ایوان کے اندر خراب صورتحال ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ عام لوگوں کے لیے جو بجیٹ پیش کیا جا رہا تھا ان کو کم سے کم میڈیا کے طور پر اور اپوزیشن کے طور پہنچنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے احتجاج کر کے اس کو عام لوگوں تک پہنچانے سے روکنے کی کوشش کی یہ بڑے اہم سوالات ہیں اسی پر بات کریں گے میرے موزیس مہمان میں تعرف کراتا چلوں آگا مسل صاحب ہیں سینئر صاحب میرے سینئر ہیں بہت شکری آگا صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رابعہ ماجد ہیں ایم پی اے ہیں ایم پی ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یاسین آدھا صاحب ہیں مائرے کارون ہیں سینئر رینما پاکستان مسلمی نون آپ کا بھی بہت شکریہ ہے سر کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آگا صاحب سب سے پہلے کہ ایک بات کی جائے کہ عام جو لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ کم سے کم جو ہے بجلی سستی ہوگی گیس سستی ہوگی مگر وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بریکہ کہا جا رہا ہے بریک پہ جا رہا ہوں بریک ساکے اس سے آپ سے جواب لوں گا ایک بار پھر خوش آمدید کے تو اپنے پروگرام میں آج بڑی اہم بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرز عمل سیاست کی اور حکومت کی کہ پاکستان کے اندر اس وقت جہاں پر جو ہے مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہیں اور بجلی مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلاکھر عوام سے کیے گئے وعدے جناب امران خان کے اس وقت کے کنڈینر پر کیا وہ اس وقت درستے یا پھر آج جو خان صاحب کی حکومت ہے جو عام لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے زدگی بسر کرے گے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ کس طرح سے گزارا ہوگا آنے والے چند ماہ میں یا چند سالوں میں آہ بریک سے پہلے آگا مصدر صاحب میں نے آپ سے کے سامنے یہی سوال رکھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی آہ جو یہ آہ نقصان ہے آہ پر یونٹ کے حساب سے آج وزیر اطلاع صاحب نے فواد چودری صاحب نے بھی بتایا کہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے گی تو عوام کو پیسے دینے پڑیں گے دیکھئے سب سے پہلے بات تو بہت بہت شکریہ اور یہ کہ اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ بہت ایک مہینے بعد آپ پاکستان واپس آگئے ہیں اور آپ کو بہت ہم مس کرتے تھے بعد اصل یہ کہ دیکھئے جہاں تک عمران خان صاحب کی حکومت کے تعلق ہے ایکچولی جو پاکستانی قوم ہیں جو وہ بہت ایمپیشنٹ ہے مطلب یہ کہ اس میں کوئی صبر نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ جلدی میں ہو جائے اور یہ ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں یا ان کے جو امنگیں تھیں یا ان کے جو خواہشات تھیں جس کو کہ جناب عمران خان صاحب نے بہت ان کو زیادہ مطلب بوسٹ اپ کیا تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اب ہو جائے لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکے گا جبکہ آپ کا خزانہ خالی آپ دیکھئے ہر روز اخبار میں یہ جملے آتے ہیں اور شہ سرخیوں سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اچھا اب کیا میسیج آپ دنیا والا کو دینے چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلکل خازانہ خالی ہے دیکھئے اگر خازانہ خالی ہے تو پھر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے آپ کو جنہوں نے آج سے دس سال یا پانس سال حکمت کی ہے ان سے پوچھیں کہ ایسا کی ہوا اور اگر نہیں پوچھنا چاہتے تو جو آئی ایم ایف سے آپ کے اسلامباد میں جو مذاکرات ہوئے اس کی میں بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا آپ یقین کریں کہ اسلامباد میں جو ان کے آئی ایم ایف کے درمیان بات ہوئی ہے اس میں ان سے پہلے ایگری کل گیا تھا کہ ہم ان چیزوں میں جہاں اضافہ کریں گے کیونکہ بعد اصل یہ ہے کہ آپ کو آٹھ بلین ڈالر تین مہینے کے اندر واپس کرنے آئی ایم ایف کو تو آپ مجھے بتائیے کہ آٹھ بلین ڈالر آپ کھاں سے لے یہ ہے کہ یہ جو آٹھ بلین ڈالر ہیں جو تین مہینے میں ان کو آدھا کرنے آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں سے کریں گے انہوں نے بہت کوشش کی سعودی عرب سے مل جائے بہت کوشش کی جو پاکستانی بہار ہیں وہ پیچارے بھیج تو رہے ہیں ایک ہزار بینکنگ چینل سے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں وہ جو صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں اگر یہ بجلی کی قیمتیں جو ہے نا وہ تو بڑھیں گی اور مہنگائی بڑھیں گی لیکن ایک بات جس کے آپ بھی بہت واقعی ہیں بلکہ ایک دو دفعہ آپ کے بھی میں نے پروگرام میں دیکھا تھا آپ کے لئے ذکر گیا ہماری کیا ہے کہ مجسٹریٹی نظام ہے مجسٹریٹی نظام کا کیا تعلق ہوتا ہے کہ جتنے بھی منافع خور ہیں جس میں بھی سرمایدار ہیں یہ جب یہ چیزوں کو بڑھاتے ہیں تو مجسٹریٹ جو ہوتا ہے نا ان کو روکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو چیزیں پاکستان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اس کی خیمتیں بڑھانے سے کیا آپ کے آپ دنیا میں میرا خالت چوتھے نمبر پہنچ دودھ پیدا کرنے والے آپ گوشت پیدا کرنے والے سبزی پیدا کرنے والے ان کی چیزیں جو بڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک عجیب بات ہو جاتی ہے نا کہ جب دولر مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا تو دیفنیٹی آپ کا دودھ بھی مہنگا ہو ہے تو ظاہرے کے مطلب یہ کہ جب آپ کو پیسے بڑھیں گی تو آپ کا جو پیسہ ہے چلے وہ دیفنیٹی پیدا پہنگا کہ کیا متحدہ کومی مونٹ پاکستان بھی جو ہے آپ اتحادی بھی ہیں اور یہ ہنی آپ نے بھی کراچی کے عوام کی پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں مگر یہ طے ہے کہ اگر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے جو بنیادی چیزیں ہیں شہر قائد سمیت پوری سن سن سمیت پورے پاکستان کے لوگوں کو نہیں ملتی تو پھر اس پہ آپ کا موقف کیا ہوگا آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے عوام کے ساتھ ہوں گے یا پھر یہ دو وزارتوں کے ساتھ گزارہ کرتے ہوئے خان صاحب کے پیچھے پیچھے اس گاڑی کے چلتے رہیں گے جو ماضی میں بھی نظر آیا ہے آپ کا مجھے بلانے کا آپ لوگوں نے موقع دیا پھر دوبارہ بلائے میں آپ کی یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو کیا ہم آپ کے پیچھے بھی چلتے رہیں گے وہ غلط کرتے رہے اور ہم پیچھے چلتے رہیں تو یہ ایسا ہے نہیں بلکل ہم حکومت پہ ہیں اور حکومت میں جب شامل ہوئے تھے تو ہم نے کراچی کے حوالے سے جو اپنے تحافظات بھی دیئے تھے کچھ پوائنٹس بھی دیئے تھے وہاں پر ان میں یہ بات تیش ہدا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے پہلے ہم کراچی ہی کراچی ہمارے ساتھ ہوا کراچی کے مسائل کو ہم نے آگے رکھنا ہے کیسے مسائل مسائل اتنے ہیں مسائل ہے نہیں مسائل کی بات مسائل بھی ہے ہمارے پاس اور مسائل بھی داشا ہے مسائل کا سب سے بڑا وصلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر میں پہلے یہ بات آپ کی کلیئر کر دوں کہ کیونکہ ایم کم پاکستان جو ہے نا صرف پاکستان کی بلکہ کراچی کی بھی بات کرتی ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کے ساتھ ہم ہیں عوام کا اعتماد کراچی سو روپے ڈیلی ویجز پر کمانے والا آپ کا ووٹر کیسے پوری کرے گا بجلی کا بل چھ ہزار روپے کیسے دے گا بچوں کی فیز کیسے دے گا حکومت نے جس طرح سے اضافہ کیا ہے قیمتوں میں اضافہ وارڈ ڈالر ایک سو بتیس سنتیس چونتیس سنتیس ایک سو سنتیس تک گیا لیکن اس میں جو ہے ہم اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سو دن کی انہوں نے بات کی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بہنگائی کا یہ بہران ہے ہم حکومت اچھی بات کی تھی کہ آپ وصول کریں ان لوگوں سے جو پریویس حکومتوں نے اگر 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 انہوں نے کچھ کیا ہے تو ان سے پیسے لیں آپ پیسہ ہی وصولے آپ لوگوں سے لے رہے ہیں کہ آپ بجلی کا بل جو ہے آپ جو ہے اس میں یونٹ میں اضافہ کر دیں گے تو لوگ کہاں سے بچارے دیں گیا ہے غریب آدمی جو ہے وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تین سے چار روپے جو ہے بجلی کے ریٹ بڑھنے ہیں اگر یہ جس طرح گیس میں اضافہ ہونا ہے اب اسی انجی کا اضافہ ہوا اب یہ گیس پیٹرول کا بھی ہوگا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سو پچیس روپے تک چلے جائے گا پر لیٹر اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو یہ طوفان یہ مہنگائی معمولی نہیں آئے گی ایک طوفان کی شکل میں آئے گی تو ایمکیم جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے جو آئے گی وہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں کہ میں بیس پچیس سال سے سنامی کا ذکر سن رہا تھا وہ اب لگ رہا ہے کہ واقعی سنامی جو ہے اب کراچی سے ہوتے ہوئے پورے ملک میں پاکستان کو عام لوگوں کو جو گریب ہیں ویسے ڈوبے ہوئے تو سنامی میں ڈوب جائیں گے اور کیا ہوگا مہنگائی سوزہری سی بات ہے کہ ایک عام آدمی متاثر ہوگا عام آدمی میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور میری بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں سب ہی ہم متاثر ہوں گے لیکن اگر ہم حکومت کی بات کریں تو آہ عمران صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ہنڈر ڈیز کہیں ہنڈر ڈیز میں سے اچھا خاصے دن جزر گئے وہ سکتا ہے ہمیں تھوڑا سا سبر کریں میں بھی کہ آئی ایم ایف سے جو ہم کی قرضہ بھی لے رہے ہیں اور پھر ہم باپس بھی کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ریکاوری بھی کریں جو ہمیں کرنی چاہیے مختلی طرائے سے مختلی طرح سے مجھے پتا ہے جس کی کمیوٹی کے بارے میں نہیں کہوں گا مگر ہمارے یہاں سندھ میں عمومن رواج ہے پی کے میں بھی ہوئے اور آزاد کشمیر میں بھی ہے کہ پڑھان جو کپڑا بھیجنے آتا ہے اور وہ کپڑا دیکھ کے کپڑے کے پیسے تو ہے مگر اس کے سود کے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ تین پشتیں جو ہیں اس خان صاحب کے جو نا پیسے دیتے ہوئے اس کو گزر جاتی ہیں کہ میرے دادا نے کپڑا لیا تھا اور وہ اس کے پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی وہی قرضہ ہے لیکن بات رہی صرف ایم کیوں کی واضح کر دوں کہ اگر اس میں کوئی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جو آگے مزید جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے بعد جو حالات آتے ہیں ایم کیوں عوام کے ساتھ کریے یہ تو اب سارا ملبا یعنی کہ کہیں کہ موجود و حکومت جو ہے آکستان مسلمی نون کے اوپر ہی ڈال رہی ہے کہ جی آپ نے کچھ کزارے میں چھوڑا نہیں آپ نے ایسے ایسے جو ہے پاور پلانٹ بنانے بنا گئے اور بات کر گئے کہ بجلی سستی ہوگی اندھیروں سے ملک کو نکال دیں گے یہ تو اندھیرے تو لوگوں کے جو بل جن کو آگئے اب اندھیرے تو ان کو نظر آ رہے ہیں گھر میں کہ یار یہ کیا ہو گیا خان صاحب نے کیا کیا اور میاں صاحب نے کیا کیا ہمارے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں بالکل امانداری اور فیر سریکے سے کمیٹس کرنے چاہیے میں اس حوال کرتا ہوں پاکستان کی تمہارے سیاسی جماعتوں سے جو وقتاں انتخابات کی تیاری کرتے ہیں اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے تھا پارٹی سپیٹ کرتے ہیں کیا ان سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاکستان کے آلات کیا ہے اور اگر میں یہ سمتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں ان کو اس بات کا اگر اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں مالی حالات وہ چاہے پیپل پارٹی کی حکمت ہو نون کی حکمت ہو یا آج کل پیٹی آئی کی حکمت ہو کسی بھی دور میں میں نے اپنے لائف میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ پاکستان کے مالی حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مالی آزاد خراب ہیں تو یہی جماعت جو آج اقتدار میں ہے جب اپوزیشن میں تھی تو سب سے زیادہ کریٹی سائز کرتے تھی اس بات پہ کہ اگر ایک ڈالر پہ ایک رپیہ بھی بڑھتا تھا تو وہ کنٹینر پہ چڑھ کر دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے میں یہ سمتا ہوں کہ آئی دن تک میں نے یہ دیکھا کوئی ڈکٹیٹر اقتدار میں آیا ہو یا پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئی ہو ہر ایک نے رونا یہی رویا ہے کہ پاکستان کے آلات بڑے خراب ہیں مالی آلات خراب ہیں دیکھ رہے ہیں ڈکٹیٹر نے بھی حکمت کو چلایا اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اقتدار کو چلایا اور یہی رونا پھر پی ایم آل این نے بھی رویا ہے ہاں وہ بھی وہ بھی رویا ہے جو آج جیل یاترہ پہ ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ زرداری کو ہم چورہ چورہ آئے پہ لٹکائیں گے اور ان سے پیسے گولو گئے ہیں میرے مجھے اس سے ریپیٹ کرتی ہے کمہ معاملات کو میں تو بالکلیر بات کرتا ہوں ریپیٹ کرتی ہے لیکن جو سینری خواب پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو دکھائے تھے میرے خیال میں میں یہ بات شاید کہنے میں آگ بجانم ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی آلات کیا ہیں اور اگر ہمیں اقتدار مل جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اندازہ ان کو بالکل تائی اور آج یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد میں سمجھوں کہ پی ایم آل این کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ میچ جو تھا وہ ٹونٹی ٹونٹی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بیس آور میں ساری چیزیں لپٹ کیا ہی بلکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا کرکٹ کا میچ ہے اور میچ میں ہمیں جو کچھ ہوگا ہمیں مل جائے گا لہٰذا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کہا لیکن انہوں نے سسٹم کو چلایا انہوں نے رونا پیٹنا نہیں کیا بلکہ معاملات کو چلایا آگے بڑھایا میں ابھی یہ آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں میں ابھی لاسٹ ویک میں جب میں اپٹ آباد جا رہا تھا تو اسلامباد سے ہویلیاں تک جو روڑ موٹر وے بنا جب میں موٹر وے پہ داخل ہوا تو میں یوں سے لگ رہا تھا کہ میں جاز کے اندر سفر کر رہا ہوں گاڑی کے اندر سفر نہیں کر رہا ہوں موٹر وے اس انداز میں بنا مگر وہ بھی موٹر وے سے پیسے ادھار پلے کے بنا ہے مجھے کمپلیٹ سولت ہے سولت ہے اچھی وار ہے تیکھیں وہ حکمت کا کام ہے شہریوں کو سولت فرام کرنا دنیا میں کہیں چلے جائے لیکن جب ہویلینٹ میں پہنچ گیا سبا گھنٹے سے اسلامباد سے میں ہویلینٹ تک پہنچنے میں مجھے لگا لیکن ہویلینٹ سے اپٹ آباد پہنچنے میں مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا جہاں سے آگے موٹر وے نہیں تھا تو مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو پہلے آپ انویسمنٹ کرتے ہیں بعد میں وہ آپ کو کچھ دیتا ہے اسی موٹر وے پہ جو ہزاروں گاڑیاں جاتی ہیں وہ فری اف کاسٹ نہیں جاتی مگر سر موٹر وے یا تمام ٹھیکے جو دیئے گئے منپسند لوگوں پہ جو اس وقت سر یہ امران خان والے جملے ہیں یہ امران خان والے جملے جو ہے یہ امران خان والے جملے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے میں نے اسی لیے تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی کسی ایک کی بات نہیں کی مگر آپ اس وقت نمائنے ہیں پی ایم ایل این کے تو میں اس سے نہیں تو میں اسی حساب سے جواب دے رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے پانچ سال اپنا اقتدار پورا کیا اور انہوں نے یہ روانا نہیں رہا کہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا انہوں نے حالات کو بھی کنٹرول کیا کس طرح کنٹرول کیا یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جس کو آپ نے اقتدار میں لے کے آئے ہیں جب وہ آئی ہے تو ان کو رونے کے بجائے قوم کو کرائیسی سے نکالنے کا راستہ بدانا چاہیے پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے تو آپ کے خیال کے مطابق میں یہ بتاتا ہوں کہ جب اس گورنمنٹ کا ٹائم پورا ہوگا نا تو کوئی اور پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ اس سے زیادہ رونا روئے گی اور کہے گی کہ پاکستان تباہ ورباد ہو گیا تو پھر سسٹم کو چلائے گا کان سسٹم کو چلائے گا کان میں سمپل جو بات میں کرنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقتدار کے آنے کے بعد ہمیں کون سی مشکلات کو فیس کرنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ تھا کہ ہم اگر اقتدار میں آئے تو ہمیں ان حالات کو فیس کرنا ہے آپ جائے ان حالات کو میٹ کرنے کے سارے ادارے معذرت کے ساتھ آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے جو اس وقت خان صاحب یا ان کے لوگ جو رونا رو رہے ہیں پی آئی اے تباہ پہلے سے تباہ تھا پہلے سے تباہ تھا پہلے سے تباہ تھا دیکھیں ایک سوال ہے کہ پی آئی اے پہلے سے تباہ نہیں تھا اور آج بھی آپ بھی جاتے رہتے ہیں مگر میں کل جب لوڈا ہوں تو راستے میں میرے ساتھ جو لوگ ٹریول کر رہے تھے جو سینئر سیٹیزن تھے وہ روتے ہوئے آ رہے تھے کہ یار ہم کس ملک میں رہتے اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا یعنی کہ پی آئی کی پرواز جو تھی نیو یارک سے لاہور تک یا کراچی تک جو ڈائریک فلائٹ تھی جہازی آپ کو اترنے نہیں دیتے اب آپ کو میں سفر ہی نہیں کرتا جا باہر جاتا ہوں باہر جاتا ہوں نہیں وہ تو آپ کی چوائز ہے مگر یہ ہے کہ جو لوگ پی آئی کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو یہ کر دیا کہ سر میں آپ کے سوال کا بالکل شارد میرا شروع سے موقف یہ ہے نون میں تو میں ابھی یہ وچھے مہینے ہوئے میرا جو شروع سے موقف ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ میرے نزدیک آج دن تک جو بھی ہے تبایو بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے آج سے نہیں کھڑا چور سے کھڑا ہے کسی پی پولیٹیکل پارٹیز نے ان اداروں کو کرائسیس سے نکالنے کے لیے کوئی رول نہیں پلے کیا نہ پہلی والوں نے کیا پی ٹی آئی اس کو پوزیشن میں ہے سیمپل کوئیسن یہ ہے کہ آپ بڈن میں سپریم کورڈ بار کا پریزیڈنٹ بنا رائٹ آسمان جانگیر مجھ سے پہلے پریزیڈنٹ بنی میں جب پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں نے ایک آسٹل بنایا جس میں پچ پچپن ساٹھ کروڑ پر میں نے خرچ کیا میں اگر یہ کہتا کہ آسمان جانگیر نے چندہ نہیں کیا تھا آسٹل نہیں بنایا میں نے چندہ کر کے آسٹل بنا لیا تو یہ کوئی بات نہیں بنتی میری ذمہ داری تھی کہ آسٹل نے جب آپ مجھے پاور رہے کسی کے ٹرانسپرٹ کی تو میں نے اس کام کو کیا اچھی بات ہے میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طرف تو آپ غریبی کا رونا روتے ہیں کہ ہم بڑے کم زور ہیں چالیس کے قریب تو آپ وزیر بنا چکے ہیں ان وزیروں پر اخراجات کان سے آئیں گے گاڑیاں جو آج بیچ رہے ہیں آپ ان کو کل جب خریدنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کھڑے ہیں برسر بہت اکیرہ ہے کہ جو آپ کا شاہنہ طریقہ تھا باشاہت والی جو آپ کی طرز حکومت کی آپ دیکھیں کہ اب پنجاب ہاؤس کا وزیرالہ پنجاب نے جس بیچارے بول نہیں سکتے وہ الگ بات ہے آپ کے سوشل میڈیا نے چھے گاڑیاں پرائیم نیسٹر رہے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں چھے گاڑیاں پرائیم نیسٹر رہے ہیں ابھی آئی ہیں نئی والی جو تھارن تھارن کروڑ کی ہے کہ گاڑی ہے آپ کے سوشل میڈیا بتا رہا ہے میں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں میں نے تو ان کا بہت اچھا انٹریویو بھی لیا تھا میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ حکومت چلانا میں نے مغیری صاحب آپ کی خدمت پر ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ حکومت چلانا ان کا کام ہے وہ کبھی اسٹیبشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اس طرف دیکھتے ہیں آپ یقین کیے کہ مجھے میں تو دیکھے صحفی ہوں مجھے نواز شریف سے کبھی بھی کوئی شکایت دی رہی لیکن ان کے جو گورننس کا طریقہ تھا وہ اتنا خراب تھا کہ بدترین لوگ جو تھے انہوں نے ٹاپ پہ بٹھا دی تھے تاکہ یہ ہے کہ ان کے جو حکامات ہیں نا وہ اس کے ذریعے ہوتے رہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی اس کی وجہ یہ بھی بنیا گیا صاحب میں آپ کے لفظوں کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ آج جو تباہی کا قارن جو ہے جو ملبا پی ایمل این کے چند دوست جو کہیں اور جو تیسری طرف ڈال رہے ہیں جی جی وہ کم سے کم اپنی طرف بھی تھوڑا پیچھے جھانکے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ایسے ایسے ناہل لوگوں کو آگے لے آئے جی سندھ میں پی ایمل این کو تباہی کے قرانے میں پہنچا دیا کے پی کے میں پہنچا دیا پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور اس میں بہت سے یاسین آزاد صاحب جیسے جو سینئر لوگ ہیں جس میں گوسلی شاہز صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں جن کو نظر انداز کر کر اور ان منصب پہ جہاں پر ڈیسیشن میکنگ تھا اس پہ نہیں بٹھایا گیا تب آج مسلم نون تباہی کے قرانے میں ہے دیکھیں بہت سے بہتا ہوں آپ بعد اصل کیا ہے دیکھئے میں پھر آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر آج ہم بہنگائی کرو نہ رہے ہیں جو کہ بہنگائی بالکل ہے آگر ہم گیس کی اور دیگر چیزوں کے میں جو اضافہ ہو رہا ہے یقینی طور پہ اس کا بہت بڑا پریشر پڑھے گا سماج پہ پڑھے گا لوگوں پڑھے گا مجھ سے تبدیلی کیسے ہوگی نہیں مگر صریح سوری تو تبدیلی کیسے ہوگی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ اگر یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ مطلب یہ کہ کسی ایک ایجنڈے پر یعنی ایک ایک ایمرجنسی پر ایک ہو جائیں مطلب ایک ایک ایمرجنسی نافذ کر دی جائیں اس پر یہ ایک ہو جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک نہیں ہوں گے آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا کیسے ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ آج جہانگیر صاحب ہیں ایم این اے ہیں پاکستان تیاری کے انصاف کے اور رکھن سند اسمبلی ہیں آج جو ہے اور سرجانی ٹاؤن میں ایک دوسرے کو پکڑ کے مارنے لگے یہ تو صورتحال ہے اس نہیں میں صرف ارز کرتے ہیں مجھے دیکھیں میں ارزی کر رہا ہوں کہ آپ کے اتنا متہ ہم لوگ اتنی زیادہ مطلب یہ کہ لو شکایتیں کر رہے ہیں وہ جو شکایتیں کرنا جائز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پھر پاکستان کا کیا ہوگا پاکستان کو کیسے بچائیں گے آپ آپ اگر ایک ایک امرجنسی نافذ نہیں کر رہے اور رہے کہ وہی کسی طریقے سے عوام کو کب از کم ریلیف نہ دیں تو کب از کم وہ جو مہنائی آ رہا یہ اس کا طوفان آ رہا ہے میں نے مجنسٹیٹی نظام کی آپ کی خدمت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے جب واپس آؤں گا تو بڑا اہم سوال آتے ہیں ان کی جواب لینے کوشش ہی ہو رہی ہے ایک بار پھر خوش آمدید کیتا ہوں اپنے پروگرام میں اور آج بات ہو رہی ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرز عمل جو حکومت کا ہے اور خاص طور پر جو ہے اب جو ہے آئی مف سے جو ہے کرزہ لینے کرزہ لینے کی بات ہو رہی ہے وہ کرزہ بھی بڑا اہم ہے وہ کیسے کرزہ ملے گا کن شرائط پر ملے گا اور جو شرائط ہیں وہ بڑے قطرناک نظر آ رہے ہیں کہ بجلی یقین نہیں مہنگی کرنی پڑے گی جو کہ آج نوید سنا دی ہے خاص طور پر وزیر اطلاع فواد چودری صاحب نے کہ اب یہ لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے جی ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ تو پچھلی پریویس حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اتنے پیسے جو ہے خزانے سے نقصان ہوتا تھا اور اب ہم نقصان نہیں کر سکتے تو یہ اپنی جگہ پر بڑا اہم سوال ہے کہ اب لوگ اس لیے تیار ہو جائیں کہ اب آپ نے تمام وہ چیزیں دینی ہے جب سے حکومت آئی ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو ہنڈیٹ فیصد کا جو ہے جھٹکا لگ رہا ہے کہ آخر یہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے تو آگا صاحب ایک تو یہ تیہ ہے کہ عام بندہ جس نے ووڈ دیا صاحب وہ تو یہ سوچ کے بیٹھتا تھا کہ شاید خان صاحب کی حکومت آئے گی تو ماضی کی حکومتیں جتنی بھی ہوئی ہیں جنہوں نے کی ہیں چاہے وہ پی ایم لین نے یا پاکستان پیپس پارٹی نے پانچ پانچ سال دست سال جتنہوں نے ٹائم دیا لیا کھایا پیا مگر خان صاحب آکے اس پاکستان کو ایک جنت نظیر ملک بنا دیں گے نیا پاکستان بنا دیں گے صاحب پھر لوگ پھر سوال آتا ہے کہ اب جو آٹھ ہزار کابانے والا بندہ اگر چار ہزار پی کے بجلی کا بل بھرتا ہے تو پیچھے اس کے پچھیں گے کیا اور کیسے وہ گھر چلائے گا صاحب آپ کا جو سوال ہے نا وہ بنیادی سچائی پرمبلی ہے یقینی طور پر جو بجلی کی خیمتیں بڑھیں گی گیس کی خیمتیں بڑھیں گی تو اس کا ایک سپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے ہر چیز بہنائی بڑھے گی لیکن میں یہ ارتکار رہا ہوں کہ اگر ہم مزید ان کو پچاس دن اور دیں جسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو چھے مہینے جو ہیں درستہ برداشت کرنے پڑیں گے ان کو تکلیف اٹھانی پڑے گی میرا خیال ہے کہ لوگوں نے تیسے سال حکمت سنی دو تیسے سال حکمت کی ابھی آپ مجھے بتائیے کہ مسلمین لیگ نون نے ساٹھ ہزار یعنی تیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار کا قرضہ بڑھا ڈبل کر دیا تو مجھے بتائیے کہ جب آپ قرضہ ڈبل کرتے ہیں قرضہ لینے کوئی بری بات نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرضے کہاں گئے کہاں خرچ ہوئے کیا اس سے لوگوں کے غریب آبام کے پر کوئی اثر پڑا اچھا کیک بیک ہوئے پھر ایلن جی پہ دیکھ لی جب ہی ابھی کیس اٹھیں والا ہے کہ ایلن جی کا جو مصلہ تھا کہ آپ ایلن جی کے ذریعے جو ہیں بجلی پیدا کریں گے کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے ایلن جی کے ذریعے مجھکل سے پانچ ہزار میگا وارٹ ٹھیک ہے نا تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ اور سا ایلن جی پہ جسم کے گھپلے ہوئے ہیں جس تقیقے سے سیفر رحمان نے بیٹھ کے وہاں قطر میں بیٹھ کے گھپلے کی ہیں اور خود ان پہ الزام ہے کہ دو بلین ڈالر جو ہیں انہوں نے انہوں نے کیک بیک لی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ ان کو ورسلہ ملائے کیک بیک جو ہے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی دیکھیں اس وقت سرکولر ڈیٹ بڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی قرضے بڑھے ہوئے آٹھ ویلین ڈالر آپ کو تیر میرے کے اندر ادا کرنے پڑیں گے مجھے آپ یہ بتائیے اور اگر ہم اگل بلفرض یہ کہ ہم اسی طریقے سے روتے رہے اور اسی طریقے سے ہم گفتو کرتے رہے تو آپ یقین رکھیں کہ معاشرے میں جو بہران پیدا ہوگا نا نہ اس کو مطلب عمران صاحب اوفیس کر مگر ایک ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں اور آپ اور تمام وہ اینکر جو ہے پچھلے آہ ماں کہوں گا یا ایک مہینے پہلے جب ہم گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک اچھی چیز ہائلیٹ کی تھی گورنر سندھ کے سامنے کہ جی اب تھرپار کر جائیں اور تھرپار کر میں تھرپار کر میں جو ہے اس وقت صورتحال بہت خراب ہے اور وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے مگر شہر قائد میں بھی پانی کا مسئلہ ہے میڈم آج جو ہے کینجھر جیل سے ایک دو ٹنر جو ہے مڑے بنا کر اور ایک نئی آبادی جو بنائی جا رہی ہے سپر ہائیوے پر جس کو پانی کینجھر کا جو شہر قائد کے لوگوں کا پانی ہے وہ آلی شان محلوں میں رہنے والے لوگوں کو دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پہ یہ زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں اور اس دو بڑے ٹنر جو نظر آ رہے ہیں اس وقت سوشل نہیں جا گی تو اس پہ آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں جاتے عدالت میں اس پہ بھی جائیں گے کیونکہ وہ جو پانی کرانچی والوں کا حق ہے اس کو یہاں سے جس طرح خاموشی کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو آئی ہے وہ دیکھی ہے آپ تو لنڈن کا مائک بند ہے پہلے تو لنڈن سے مجبوری تھی کالد مقفل صدیقی صاحب آپ لوگ مجبور تھے شاید وہاں سے آواز آ جاتی دو تو دو ٹنر جو ہے کھول دیتے کچھ وقت پہلے انہوں نے جو ایک بڑی آبادی بنا رہے ہیں انہوں نے پھر وہ اعلانات بھی کیا تھے آپ نام بھی لے سکتے ہیں اس کا جس جو بڑی آبادی ہے جس طرح سے وہ بحریہ ٹاؤن کی جانے وہ موف کرے گا وہ پانی اور کرانچی والے جو ابھی جس کرائیس سے گزر رہے ہیں ہم تو لیں گے میں تو نہیں لیا اپنے نام بھی لے اور پلس میں اس پر بات بھی کریں وہ کون صاحب ہیں آپ اپنے کی گوش ڈال رہی نا آپ تو یہاں جواب دینے آئی ہیں میں بالکل جواب دے رہی ہوں کون ہے وہ اسے اٹھ مین جناب آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا ہے جو لوگ اس کو شامل ہیں میں اس سے تھوڑی سرال گیا میں تو آج میں کسی کا نام نہیں لے رہی میں علاقے کو جس طرح میں خوف کا علم دیت رہی ہے نہیں خوف کا کوئی علم نہیں ہے خوف کا بھر میں پانی کا مسئلہ جب لوگوں کے عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو کراچی والوں کے آپ نمائدہ جماعت ہیں تو یہ آگے جا کے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا تھرپار کر کے جیسے ذکر کیا وہاں پہ پینے کا پانی نہیں آرو پلانٹ جتنے پاکستان پیپس پارٹی لگائے تھے مادرات کے ساتھ سب کے سب بند پڑے ہوئے ہیں اب کراچی میں جو تھوڑا بہت جو ہے شاید چند جو ہے ٹاؤنس کو میں کہوں گا چند جو پانی اگر ملتا بھی ہے میں بات تھوڑی سی بتا ہوں کہ دیکھیں اس میں حکومت سندھ کی ذمہ داری ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں کہ جس طرح سے یہ بہریہ ٹاؤن کو پانی ملتا ہوگا حکومت سندھ کو پاکستان پیپس پارٹی کو شہر قائد کے لوگوں نے ووڈ نہیں دیا آپ کو دیا ہے نہیں دیا ہے نا ہم بھی اس طرف جائیں گے ہم بھی آگے جائیں گے وزیر آپ بنے ہوئے ہیں نا وزیر وفا دو ہم باقے بنے ہوئے ہیں ہم یہاں تو اس میں شامل ہوں اور ہماری ملیر بنے ہوئے تو آپ کو کم سے کم اس پہ آواز تو اٹھائیں اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کے جو ہے عدالت میں بھی جائیں گے اس مسئلے پر دوسری باتی کراچی کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے یہ اس کے لیے بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ کراچی میں جو بھی پانی اگر اس کی جسٹریبویشن بھی صحیح ہو جائے گی تو کم از کم کچھ مستفیل میرا بنیادی آج مہنگائی اور یہی ایشو تھا مگر اس میں سب سے زیادہ اہم ضرورت جو ہے وہ شہر قائد کے لوگوں کے لیے زندگی اور بات کی بات ہے پانی کی اور چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو چاہے وہ بجلی کا ہوگا مہنگائی کا ہوگا ہم عوام کے ساتھ ہیں اگر اگر جو خان صاحب جو ہے زد پہ اٹک جاتے ہیں پھر جب وہ تین ادھر اور دو ادھر بیٹھ کر سمجھاتے ہیں تو پانچ کی بات شاید سمجھ میں آ جاتی ہے خان صاحب کو تو دو جو آپ کی طرف ہیں جو آپ کے وزیر ہیں وزیر قانون اور وزیر جو ہے آئی ٹی جو ہیں وہ بھی بات سمجھیں گے تو مہنگائی کا یہ جو اگلا طوفان آنا ہے اس طوفان سے کیسے لڑیں گے کس طرح سے آپ تیاری کریں گے کہ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جی آپ نے پیسے دینے ہیں شاید آگا صاحب ایک ایک ڈومنگ تھوڑی بہت سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ موبائل کا کارڈ جب اسکریچ کر کے ڈالیں گے تو کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی اگر اس میں کچھ پیسے جا رہے ہیں تو جانے دیں حکومت اور خزانہ کھا لیے مگر جو عام گریب ہے جو سو روپے کمانے والا ہے وہ جو چیف جسلس آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے وہ جو روٹی نہیں کھا سکتا پچیس روپے تیس روپے کی تو آپ تو اس کے پیسے کارڈ لیتے ہو تو یہ جو مہنگائی آئے ہیں تو اس سے کیسے آپ لپٹیں گے جہاں یہ جو مہنگائی جس طرح سے ہے اور ہونے جا رہی ہے اس میں ایمکیوم حکومت میں ضرور شامل ہوئی ہے وفاق میں لیکن اگر اس پر جہاں پر مسائل بڑھ جائیں گے تو ایمکیوم عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی ماضی ماضی میں یہ رہا ہے کہ بہت سے اشیوز پہ جو ہے وہ آپ نکل کے حکومت سے باہر آکر بڑھی آتے ہیں بائیس اگرس کے بعد جو تبدیلی ہے اس حوالے سے آپ اس ماضی کی بات ابھی نہیں کریں آپ کے ہاں بھی وہی تبدیلی ہے جو پی ٹی آئی میں ہیں جو ملک میں دیئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا الہف ضرور ہے ہم ان کے ساتھ ہیں حکومتی جتنے بھی یہ مسائل بھی ہیں اس کے ساتھ ان کے لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں سب سے پہلے عوام میں ہمارے لیے عوام میں موجود ہیں جہاں عوام کے مسائل آئیں گے ایم کے ہم عوام کے ساتھ ہوں گے بلکل عوام کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کرے عوام کے ساتھ ہی ہوں کیونکہ عوام کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا جو اس وقت صورتحال بحسین عزیز صاحب بلکل اب تو صورتحال جو ہے سو دن سے آتے آتے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا مہران آنے والا ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے ہیں اب آئیں تو پتہ لگے کہ مشکل کتنی ہیں آپ آپ لوگ جو ہے خزانے لوٹ لات کے جو ہے کوئی دوبی نکل گیا تو کوئی جو ہے لندن نکل گیا تو اب تو کچھ بھی نہیں بچا تو پھر کیسے اب خان صاحب اس حکومت کو لے کے چلے پاکستان طریقہ انصاف کیسے لے کے چلے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتو کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہر سیاسی جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بیٹھ کے پلاننگ کریں کہ اگر پاکستان کے لوگ اس کو الیکٹ کر کے حکومت میں لاتے ہیں تو ان کا ترکہ کار کام کرنے کا کیا ہوگا میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے ابھی تک اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ کونسی ڈائریکشن میں مجھے کام کرنا ہے کونسی ڈائریکشن میں کام نہیں کرنا ہے انہوں نے ابھی تک کسی ڈائریکشن کا تائین ہی نہیں کیا اور ان کا اندازہ گفتو جو بقتن فقتن یہ بتاتا ہے کہ آج بھی وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں اقتدار میں نہیں اقتدار میں آنے والے لوگ بجائے دوسری چیزوں کو کریوٹی سائز کرنا ان کا حق کیا کرنا چاہیے لیکن ان کو پاکستان کے بیس کروڑ عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہماری یہ پلاننگ ہے ہم پاکستان کے عوام کو کرائسیس سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے جس طرح خود آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک سمندر آنے والا ہے اس میں وہ مجھے اور شاید آغاسہ کوئی اتنا افیکٹ نہ کرے جتنا ایٹی پرسنٹ تب کا پاکستان کا جا اس کو افیکٹ کرے گا ان کی زندگی کیسے گزرے گی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اب ان لوگوں کو پاکستان کے حکومت کیسے لیے اقتدار میں آتی ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں وہ حقوق ہمارا آئین پروبائیڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے یہی حقوق ہیں اور جو حکومت اقتدار میں آتی ہے وہ ان کو پورا کرے فنڈیمنٹل رائٹ میں آتا ہے اب اگر آپ ان فنڈیمنٹل رائٹ کو پورا نہیں کرتے ایک طرف آپ کفائی چاری کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پچاس چالیس پچاس منسٹر ایڈوائزر جو ان الیکٹری لوگ ہیں ان کو بھی ایڈوائزر بنانا اور لائن لگانا شروع کا دیتے ہیں تو ایک ایک منسٹر کے پر کتنے اخراجات آتے ہیں اس کا اب تصبر بھی نہیں کر سکتے ہم کو ایک اررپے کے بوچر جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ میاں صاحب اور شہباز شریف چاہب جو تھے دونوں نے جو ہے سب سے اہم وزارتوں کا کلمدان اپنے پاس رکھا آج آج منسٹری آف ڈیفنس آپ نے خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے آپ نے بھی ایک منسٹری ابھی تک کسی کو نہیں دیئے بات دراصل یہ ہے کہ کرنا یعنی کرنے میں دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکل کام کیا کرنا ہے میں ناظ شہباز شریف صاحب کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں میں تو ایک دینل بات کر رہا ہوں کہ کیا پولٹیکل پارٹیوں کی یہ بیسک ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے جو منشور اپنا وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ذمہ داری اس پولٹیکل پارٹی کیا جو اقتدار میں آتی ہے اور اگر وہ نہیں آتی ہے وہ یہ سمتی ہے کہ وہ اس سسٹم کو نہیں چلا سکتی لوگوں کے حقوق ان کو نہیں دے سکتی تو آپ آ جائیں اخلاقی جورت پہ کہ ہم ان حالات کو میٹ نہیں کر سکتے ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں وہ آئے چلائے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں سوال یہ پیدا آتا ہے کہ آئین آپ کو لیگل پروٹیکشن دیتا ہے ان لیگل پروٹیکشن کو میٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے آپ نواز شریف اور شباز شریف کی بات کرتے ہیں آج آپ کی منسٹری میں بارہ یا تیرہ منسٹر وہ ہیں جو جنرل پروٹیکشن کے دور میں ہیں زبیدہ جلال پہ اربور پہ کرپشن کے الیگیشن سے ہیں سر یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے نا آپ کے ہاں بھی تھا نہیں میں کسی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا میں کہہ رہا کہ آپ وہاں پر بات کریں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ہے مگر مجھے تو ایک میرے جو فرائزیں وہ بدانا پڑے گا آپ کے ہاں بھی تھا یہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں نا بار بار شباز کا نواز کا نام لے رہے ہیں تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں میں کہہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے گرہ مار میں جان کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بزارتے خود کیا ہے دوسرے پہ الزام لگانا بڑا آسان کام ہے میں ایک وکیل ہوں بغیر کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے جب کسی پہ انگلی اٹھاؤں اگر میں آپ کے مطلب کوئی بات کروں تو میرے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے پروف کرنے کے لیے پر اگر میں الیگیشن کو پروف نہیں کر سکتا تو آپ کو حق پوائنٹ ہے کہ میرا گربان پکڑیں اور پوچھیں کہ الزام جو مجھ پہ لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں حضرت ایویڈنس نہیں سارے کرپشن کے کیسز جتنے پائل ہیں سب جلا دیئے ابھی آپ نے شہباز کو اریسٹ کیا کیا کرپشن میں اریسٹ کیا آپ نے سارے یہی بات ہے کہ کانونی چیز نہیں دیکھتے آپ نے کرپشن میں نہیں کیا میس یو سا پاور میں اپنے اس کا اریسٹ کیا کرپشن کیا چیز ہے میس یو سا پاور کیا یہ بیندہ کانون دان بلکل بلکل بیندہ کانون دان آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایویڈنس نہ ہو تب تک تو اس کو سزا بھی نہیں مل سکتی اور سزا ملنے سے پہلے حکومت جانے سے پہلے اگر ال ڈی ای پلازہ میں آگ لگ جائے اور پی آگ لگ جائے تو سارے 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 اور سنسیکریٹر میں بھی آگ لگی آگ لگی آگ لگنے سے آگ لگنے سے تمام کے تمام جو میٹرو کے اور وہ ہے کیونکہ آگ لگنے سے مسئلوں کا نہیں نکلتا سر سیمپل یہ ہے کہ کرپشن کرپشن کو ثابت کرنے کے لیے کرپشن کو ثابت کرنے کے لیے مسئل کے طور پر میں ایک کسی ایک آدمی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کرتا ہوں ایگریمنٹ کرتا ہوں نا آجیز کا ایگریمنٹ تو میں سیمپل یہ بات کہتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کے مطالق سے میں اتنی بات کہتا ہوں کہ بجائے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے وہ پاکستان کی حکومت کو کرائشس سے نکالنے کے لیے ایک رائٹ ڈیریکشن کا تائین کرنے کے لیے بیٹھ کے سوچیں بلکل سوچنے کی بات کی ہے تو میڈم آپ کچھ سوچیں گے شہر قائد کے لوگوں کے لیے اور انہیں پورے پاکستان کے مہنگائی کے لیے اور کوئی خبر آئے گی کہ تبدیلی کے جی آہ آہ بادراباد سے بھی یہ اب اعلان ہو کہ جی انقلاب کا اعلان ہو کہ اب ہم حکومت میں نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے جو وعدے کیے تھے یہ تو ایک بنیادی ایشو ہے جو عام لوگوں کو وہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے ایم کیوں میں نے جیسا بھی تھوڑے دنے پہلے بھی آپ سے یہی بات دی تھی کہ ایم کیوں عوام کے ساتھ ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جہاں پر ہمارے بھی ان تحفظات ہیں سو دن ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ سو دن گزریں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سو دن آپ کو میں تو پہلے بھی کہ چکا ہوں ہوں سو دن کے بعد جو یہ رابعہ بات کر رہی ہے بالکل صحیح لیکن ایک چیز میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو مہنگائی کم کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تین سو عرب روپے جو نواز شریف صاحب نے چورا کے بھار بھیجے اور زردائی نے جو ملتا یہ پینٹیس بلین جو چورا کے بھیجے ہیں یہ واپس لائے ہیں یہاں میں ایک بات کروں گا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تین سو عرب روپے کرپشن کا کیس چلا ہے نواز شریف کے اقلاب کرپشن بہت چکریہ تینوں مہمانوں کا آج تائے ہے کہ بڑے اہم ایشو تھی اس پہ بات کی ماں پر اگر بات کریں تو سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ملنا وقت حکومت کا یہ ذبہ داری ہے کہ عام لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور بجلی سستی مہیا کرے کہ جیسے زندگی گزر سکے مگر یہ صورتحال جیس وقت نظر آ رہی کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی ملک کے اندر کچھ مہنگائی ختم آفتہ مغری کو اجازت دیجئے اللہ آپ